اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد پہلا سوال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ علیہ کل شہین قدیر یعنی کہ بے سک اللہ ہر شہر پر قادر ہے اور دوسری جانب اسی قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا کیا یہ تضاد نہیں ہے ایک دوسرے کا الٹ بات نہیں ہے ہیلے طریقت کس طرح سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں دوسرا سوال فرمان الائی ہے سورہ حود کی آیت نمبر چھپن میں ترجمہ کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی کوئی بھی چلنے پھرنے والا ایسا جاندار نہیں جس کی چھوٹی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے سیدھے راستے پر ہے اللہ تعالیٰ کون سے سیدھے راستے پر ہے آئیے ان دونوں سوالات کے جوابات آج کے تحقیقی موضوع میں تلاس کیا جاتا ہے سب سے پہلے صوفی مضمی الامد قادری صرفی صاحب کا جواب سماعت فرمائے جائے پہلے سوال پر کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق کی اور تمام مخلوق اور ساری خلقت کو صحیح طرح سے چلنے کے لئے اس نے نظام بھی بنایا اسی کے حکم سے ہر سے اپنے اپنے کاموں میں مہو ہے بے شک وہی قدرت رکھتا ہے ہر سے پر یعنی جب کچھ نہیں تھا تو صرف نور تھا وہاں سے لے کر روزہ محصر تک اس نے قرآن میں تفصیل سے بتا دیا ہے اور اسی قرآن میں خبردار بھی کیا ہے کہ ہم اس پر توقل رکھیں اس کی بندگی کریں شیطانوں کی بندگی نہ کریں اور گناہوں سے بچیں جس میں شرک بہت بڑا گناہ ہے شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے جس کو وہ محف نہیں کرے گا یہ دونوں باتیں تضاد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نظام میں شامل ہیں یہ دونوں باتیں تضاد نہیں ہیں ایک دوسرے کا اُلٹ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نظام میں شامل ہے یہی شریعت الہی ہے طریقت کے نظر سے دیکھا جائے تو دونوں باتوں میں اختلاف ہے یہ بات درست ہے کہ اللہ ہر سے پر جب قادر ہے مگر طریقت میں شرک محفوف ہے کیونکہ یہاں پر صرف عشق پیر سے ہی حقیقت کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے یہاں پر صرف عشق پیر سے ہی حقیقت کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے اس لئے وہاں پر شرک موقوف ہے اور سب کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اور غور کریں کہ کلمے میں چار شرک اور دو کفر ہیں پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے پھر دوسرے سوال پر مضمل سوری صاحب کرتے ہیں کہ ساری کائنات اور تمام مخلوق کی تخلیق کے ساتھ اللہ نے نظام بنایا تاکہ مخلوق صحیح راستے پر چلے بالخصوش عشق المخلوق کو وقتاً فوقتاً خبردار بھی کرتا رہا ہے جیسے کہ آدم آ رہوہ علیہ السلام کو جنت میں ہر جگہ جانے کی اجازت دی گئی لیکن اس درخت کے پھل تک نہیں مگر شیطان کے گمرائی میں آ کر گلتی ہوئی اور وہاں سے پھر کیا ہوا دنیا میں اتارے گئے اس وقت شیطان نے منت کی کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کے بندوں کو راہ مستقیم سے گمراہ کرے گا مگر جو مخلص بندے ہوں گے ان کو نہیں اللہ نے اپنے بندوں کو شیطان کا شر اور فساد سے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لئے قوان مجید میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ واقعات نصیحت اور ان کے نشانیوں کو ظاہر کیا تاکہ بندوں کو راہ مستقیم پر چلنے میں مدد ملے ختم نبوت کے بعد ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں اگر بندہ اللہ پر توقع کرتا ہے اور کامل پیر کے صحبت میں رہتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے یہی سیدھا رستہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے انہوں نے اس جواب کو اس طریقے سے لکھا ہے اور انہوں نے خاص بات یہ کہی کہ ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے بلکہ اللہ کے نظام میں یہ باتیں شامل ہیں اور طریقت میں کوئی شرک نہیں طریقت میں شرک موقوف ہے کیونکہ یہاں پر صرف عشق پیر سے ہی کام چلتا ہے یہ دونوں باتیں ان کی بہت ہی امدد رہی اور یہ جوابات آپ نے پیش کی ہیں آپ کا بہت شکریہ اب جناب صوفی صرف عشق شیخ صاحب کہتے ہیں پہلے سوال پر کہ اللہ ہر سہے میں موجود ہے یا پھر یوں کہیں کہ ہر سہے اللہ ہی اللہ ہے موجود اس کے کوئی موجود نہیں ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ بھی یہی کہتا ہے یہ بات دیکھنے والوں کے لیے ہے سننے سنانے والوں اس سے کوسوں دور ہیں یہ بات کس کے لیے ہے دیکھنے والوں کے لیے اور دوسری طرف ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا یہ بھی ایک دم صحیح بات ہے یہ مختلف بات نہیں ہے یہ بھی بات بالکل صحیح ہے یعنی کہ جس نے شرک کیا اور اس کا رازدار ہوا اور رازدار کو معاف نہیں کیا جاتا یعنی کہ جس نے شرک کیا وہ کیا ہو گیا اس کا رازدار ہو گیا اور رازدار کو معاف نہیں کیا جاتا اس سے دوستی کی جاتی ہے دیکھئے بہت الگ بات انہوں نے بیان فرمائی ہے اس میں چھپایا جاتا ہے اس کا فرمانہ بلکل صحیح ہے شریک کرنے والا اب سمجھدار کا لائے گا کیونکہ اس نے دیکھ کر شریک کیا ہے پا کر شریک کیا ہے اللہ اکبر یہ انہوں نے حقیقت کی باتیں انہوں نے شریع ہیں حیشہ شریک کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ اسے کیسے معاف کر دے اسے کیسے چھوڑ دے اسے تو تھامنا پڑے گا اس کے پردے میں پردہ بننا پڑے گا اس پہ ظاہر ہوا اب اس کا پردہ بنے گا جس پہ وہ ظاہر ہوا اب وہ اس کا پردہ بنے گا جس نے جانا ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی نئی بات شریع ہے معرفت کے حوالے سے دوسرے سوال پر یہ کہتے ہیں محترم کہ اللہ تعالیٰ کون سے سیدھا راستے پر ہے یا یوں کہہ دوں کہ جو سیدھا راستہ پر ہے وہی اللہ ہے ملکل صحیح جو سیدھا راستہ پر ہے وہی اللہ ہے لیکن یہ گمانے میں نہیں آتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے یہ نمازی اور روزے دار جو سمجھتے ہیں کہ ان کا ہی راستہ سیدھا ہے تو یہ ان کی غلط فاہمی ہے بلکہ سیدھے راستے پر صرف وہی ہے جسے مرشد کامل نے راستہ دکھا دیا اور ان کا راستہ لگا دینا ہی ہر تقوی پر ازگاری سے پاک کر دیتا ہے چکر پہ چکر لگانے سے آزاد کر دیتا ہے ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے اللہ اکبر مزید انہوں نے کہا کہ غور و فکر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے بہت امدہ تشریح آپ نے دونوں جوابات دونوں سوالات پر آپ نے کیا محترم صوفی شرح راج شاہد صاحب آپ کا بہت مشکور و معلوم اب صوفی میراج صاحب ہیں پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر شاہد پر قادر ہے یعنی کہ خیر و شرح کا مالک ہے مگر ہمیں اس نے اختیار دیا ہے کہ ہم شر کے جانب سے اس کی رحمت کے امیدوار بنیں یا خیر کے جانب سے اس کی رحمت کے امیدوار بنیں اب جس نے خیر طلب کیا اس کو خیر ہی ملی اور جس نے شر کے جانب خود کو جھکایا تو وہ شرک میں مبتلا ہوا جس نے شر کے جانب خود کو جھکایا تو وہی شرک کے طرف مبتلا ہوا اب یہاں بات آپ نے فرمائی آیت میں غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بھی قادر ہے اور سزا دینے پر بھی قادر ہے اسے کوئی بولنے والا نہیں البتہ انسان کو اختیار دیا ہے اور اللہ بنیاز ہے اللہ اس سمدھ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں وہ معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور سزا دینے سے بڑھتا نہیں وہ واحد لا شریک ہے وہ خود سے ہے اور ہمیسہ سے ہے ہمیسہ رہے گا مزید رہوں نے کہا کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے حدیثوں میں آتا ہے یہ بات کا ذکر برابر ملتا ہے پھر دوسرے سوال پر انہوں نے بات یوں کرنا سروع کیا کہ اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے وہ انبیاء اکرام کا راستہ ہے علیہ السلام کا وہ صدقین کا راستہ ہے وہ شہدہ کا راستہ ہے صالحین کا راستہ ہے متقین کا راستہ ہے اولیاء اللہ کا راستہ ہے اور جو اپنے میں کو اللہ کے میں میں فنا کرتا ہے وہی اللہ کا راستہ ہے جو کوئی اپنے میں کو اللہ کی میں میں فنا کرتا ہے وہی اللہ کا راستہ ہے اور جو اپنے آپ کو ہر اس برائی سے رکھتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا تو وہی اللہ کا راستہ ہے جو امت کو ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی اللہ کا راستہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا درس دیتا ہے وہی سیدھا راستہ ہے اور حدیثوں میں آیا ہے کہ میری امت کی ایک جماعیت حق پر رہے گی وہ جماعیت ہے اللہ والوں کی وہ جماعیت ہے غوث و خاجہ کی یہی سیدھا راستہ ہے جو اس راستے سے آئے گا وہی نجات پائے گا وہی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا وہی اللہ کے قرب کو پا جائے گا وہی اللہ کا عدیدار کرے گا مزید جناب میراج صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے سوال پر یہ آئیت غوث علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کے پچھلے آئیت کو پڑھنے سے پتا چل جاتا اور کہا کہ اللہ کے سیدھی راہ وہی ہے جو امبیاء اکرام نے لوگوں کو دعوت دی ہے وہی اللہ کے سیدھی راہ لیکن غوث علیہ السلام کی قوم نے آپ پر ایمان نہیں لایا تو ان پر لانت ہوئی ہمیں پچھلے امتوں سے عبرت لینا چاہیے اگر ہم گوھر وہ فکر کریں تو پتا چل جائے گا کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے گوھر کرنے سے پتا چلے گا یعنی کہ شیطان بھی صرحت مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے راستے پر قائم رہنے کے لیے ہمیں مرشیر کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اللہ کا راستہ دراصل اللہ والوں کا راستہ بہت خوب اللہ کا راستہ درقی کر اللہ والوں کا راستہ ہے ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے یقیناً بہت اچھی وضاحت آپ نے فرمائی مہترم بہت شکریہ آپ کا اب جناب صوفی سید محمد حسن حاسمی صاحب کیا فرماتے ہیں پہلے سوال پر اس سوال کو ہمیں اوپری طور سے سمجھنا چاہیے زیادہ گہرائی میں جانے سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہا کہ قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سے آیت ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ آیا کہ انسان پر جو بھی مسئیبت آتی ہے وہ اس کا اپنا کیادارہ ہوتا ہے پھر دوسرے جگہ آیا کہ انسان بے اختیار ہے اللہ تلائی ہے جو بلا اور مسئیبت ڈالنا چاہتا ہے ڈال دیتا ہے اور مومنوں کو اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے یا اسی آیتیں موجود ہیں تو اس کا پیمانہ ہے شان نزول ان دونوں باتوں کو جو ٹکراؤ ہوتی ہے کہیں کہیں پہ تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم کو شان نزول کو دیکھنا چاہیے اور اس وقت کے حالات پر بھی ہم کو غور کرنی چاہیے کہ وہ کن حالات میں کیسی آیت ہیں کب اتری ہیں اسے بھی رمرا نمائی لے سکتے ہیں شان نزول پر غور کرنے سے پتا چلے گا کہ یہ تضاد نہیں ہے بلکہ جو پہلی آیت ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تیرا کیا دھرا ہے یہ آیت ہے نجران کی یہودیوں کے لئے تھی اور دوسری آیت کہ انسان بے اختیار ہے سب اللہ کی طرف سے ہے مومنوں کو اللہ پر بہت سرک کرنا چاہیے تو یہ آیت امت مسلمہ کے لئے ہے اس کی پوری شان نزول پڑھنے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو ایسا تضاد ہوتا ہی رہتا ہے بس ہمیں شان نزول دیکھنا چاہیے اور اتدال اپنانا چاہیے مسئلہ کہ اتدال اپنانے سے ہمارا ایمان بھی بچا رہے گا اور یقین بختہ ہوگا اور اللہ کی بات کو ہم سمجھ سکیں گے اس لئے میانہ روی اختیار کریں کیونکہ ایمان دو پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہے ایک شرک کا اور دوسرا ریا کا بہت اندہ بات آپ نے فرمائی کہ ایمان دو پہاڑوں کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہے ایک شرک کا اور دوسرا ریا کا تو ان دونوں چیزوں میں ہم کو جو ہے بچ کر کے ایمان ہم نکال سکتے ہیں دوسرے سوال پر کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کی چوٹی رب کے ہاتھ میں نہ ہو یعنی ہر مخلوق کے بارے میں پورا علم رب العالمین رکھتا ہے اور تقدیر کا ہر برا اچھا عمل اور سب سے مولا واقف ہے اور تیرا رب سیدھی راہ پر ہے تو یہ سیدھی راہ کون سی ہے قرآن میں آیا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دن پر تیرا انام ہوا یعنی کہ انام والوں کی جو راہ ہے وہ اللہ کی راہ ہے یہ ثابت ہوتا ہے مسجد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا وہ پاچانا جائے اسی مقصد کے تحت عبادت کرنے والوں کی کم ہی نہیں تھی اس کے پاس اور ہماری رسائی اللہ تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم وجود کے سائر نہ کریں رب تک رسائی کے لیے وجود میں آنا پڑتا ہے آنا پڑے گا اور دیکھنا چاہئے کہ کیا چیز روک رہی ہے ہمیں اس میں پہلی ہے آنا اور دوسری ہے جہالت اور ایک سب سے بڑا حجاب ہے وہ ہے علم پہلی چیز آنا ہے دوسری چیز جہالت ہے اور دوسری چیز جو حجاب ہے وہ علم ہے خدا تک پہنچنے کے لیے علم بہت بڑا حجاب ہے علم کیا ہے بہت بڑا حجاب ہے بہت بڑا پردہ ہے جب علم کی آنا ختم ہوتی ہے تب روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے علم کی آنا ختم ہونا بہت مشکل کام ہوتی ہے شیطان مرشد کی شکل میں نہیں آسکتا شیطان کبھی بھی مرشد کے شکل میں نہیں آسکتا ماشاءاللہ یہ آپ کے جوابات تھے آپ نے سماگ فرمایا بہت بہت شکریہ جناب سجد صاحب کا اب جناب صوفی شمیم شیخ صاحب فرماتے ہیں سارے فرقے کے اسکولر مانتے ہیں کہ حدیث میں پھیر بدل کیا گیا ہے اور گڑھی گڑھی ہوئی حدیث بھی ہے کئی گڑھی ہوئی حدیث بھی موجود ہے حدیث میں کئی جگہ ٹکراؤ بھی موجود ہے ملکل اور قرآن میں بھی بہت جگہ پر ٹکراؤ ہوتا ہے لیکن اس کا اعتدال جاننا ضروری ہے جناب شمیم صاحب کہتے ہیں کوئی کامل حق پرست جو ہوگا پیر جو ہوگا اس میں اعتدال بتا سکتا ہے اور وہ سمجھا سکتا ہے میں ان کی بات سے پوری طرح سے اتفاق رکھتا ہوں اور مجھے اقبال کا وہ شیر یاد آ رہا ہے میں اس ساتھ میں ملا دیتا ہوں جناب صوفی شمیم شایخ صاحب کے کہ ہند میں حکمت دین تو کہاں سے سیکھے نہ کہیں لذت کردار نافکار خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفی مطلب یہ ہوا کہ دین میں ایک حکمت ہے ایک ٹیکنک ہے دین کے اندر ایک حکمت ہے ایک ایسا علم ہے جس کا جو صحیح معنی میں جو کامل ہوتا ہے وہی علم کا عامل ہوتا ہے تو جو کامل ہوگا وہ علم کامل ہوگا تو وہ حکمت سے واقف ہوگا تو حکمت سے جب واقف ہوگا تو وہ اس حکمت کے ذریعے سے اسی حکمت کے ذریعے سے یہ تضاد اور ٹکراؤ کا جو مسئلہ بنتا ہے کہیں کہیں پر کتابی قرآن میں اس کو وہ حل کر سکتا اگر ہم دوسرے لبزوں میں یہ کہیں کہ اصل قرآن جو ہے وہ اکسی قرآن کو سمجھا سکتا ہے اکسی قرآن آپ کو ساری باتیں نہیں سمجھا سکتا نہیں بتا سکتا نہ آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن حقیقی قرآن سے جواب کا سابقہ پڑے گا تو آپ کو اس قرآن کی باتوں میں نہ تو کوئی تضاد نظر آئے گی اور نہ کوئی ٹکراؤ نظر آئے گا نہ باتیں اٹھ پٹی لگے گی بلکہ ساب سارا کا سارا سیدھا ہو جاتا ہے اس لئے اقبال نے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی توفہ سے عاشنا کر دے کہ تیرے بہر کے موجوں میں اس تراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تُو کتاب خاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں تو شمیم صاحب نے گرچہ بہت کم لفظوں میں یہ بات کہ لیکن مجھے دیکھئے ان کی باتوں میں یہ ساری باتیں جوڑنا جوڑنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ایسے ازان میں آگیا میں نے کہا دیا آپ یہی کہانا چاہتے ہیں کہ کوئی کامل حق پرست پیر جو ہوگا تو وہ اعتدال بتا سکتا ہے ورنہ تفسیریں پڑپڑ کر کے جو ہے تو چلیے کچھ بات ایسی بھی ہونی چاہیے بہت شکریہ جناب شمیم آئی اب صوفی مضمل منیر صاحب کا سنیے پہلے سوال پر مضمل صاحب نے کہا کہ نیاز اور بے نیاز سے تعلق رکھتا ہے بندوں نے اللہ کو نیاز مند بنایا ہوا ہے وگرنا اللہ بے نیاز ہی ہے اس میں کچھ واقعات سمایت کیجئے پہلا واقعہ حضرت ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ علیہ کی کچھ شب نماز میں مضغول تھے کہ ندائے غیبی آئی کہ ابو الحسن میں بتا دوں لوگوں کو تری حقیقت باتیں جو مجھ پر ظاہر ہے دکھا دوں سب کو وہ چہرہ جو تیراسلی ہے تاکہ لوگ تجھ کو سنگ سار کریں اور سنگ ماریں پتھر ماریں تو حضرت ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ علیہ نے لطف قیب میں بیان فرمایا کہ اگر تیری اجازت ہو تو آج میں بھی بتا دوں لوگوں کو تری حقیقت رحمت کی حقیقت تیرا افو و کرم کہ لوگ قید عبادت سے نکل بھاگیں قید عبادت سے نکل بھاگیں تیری حقیقت رحمت میں جب بتا دوں تو لوگ عبادت کی قید سے نکل بھاگیں اور کوئی عبادت نہیں کرے کوئی بھی روح زمین پر سجدہ نہ کرے جزا و سزا کا جھنجھٹ سر سے ٹل جائے ان کی سارا جزا و سجا ختم تو جواب آیا کہ دونوں ہی رہنے دیتے ہیں تم بھی رہنے دو اور میں بھی رہنے دیتا ہوں دوسرا واقعہ سنی حضرت احمد جام زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی ٹوپی ترچی ہو گئی تو اللہ کو یہ عدہ پسند آگئی اور اللہ اپنے بندوں سے مقالمہ کیا کرتا تو اللہ نے فرمایا اے احمد کیا تجھے ٹوپی بیچنی ہے تو عرض کیا کہا مولا میرے اس ٹوپی کی قیمت تیرے پاس نہیں ہے فرمایا اللہ تعالی نے میں مالک الملک ہوں مالک اکل ہوں سب کچھ میرے پاس ہے تو حضرت احمد جام زندہ پیر اللہ نے عرض کیا اگر آپ مجھے دونوں جہاں بھی دے دیں تو بھی میں یہ ٹوپی نہیں بیچنوں گا باقی رہے آپ تو آپ پہلے سے ہی میرے ہیں آپ پہلے سے ہی میرے ہیں پھر مجھے کیا دے کر خریدیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا احمد کروں تیرا راہ ظاہر کہ لوگ تجھے سنگسار کر دیں عرض کیا احمد رحمت اللہ علی نے کر دو راہ ظاہر کر دو اور میں تیری ایسی رحمت بیان کروں گا کہ لوگ تجھے سجدہ ہی نہ کریں گے پھر فرمایا اللہ نے ایسا کر کے نہ تو میرا راہ ظاہر کر نہ میں تیرا راہ ظاہر کرتا ہوں یہ بات درویشوں کی ہے اور قلندروں کی ہے ہے نو بھائی یہ بات کس کی ہے درویشوں کی ہے قلندروں کی ہے فقیروں کی ہے اور اللہ کے ان دوستوں کی ہے جو اللہ سے ہم کلام بھی ہوتا ہے اللہ ان سے ہم کلام بھی ہوتا ہے اور باتیں بھی ہوتی ہیں اس لئے تو کہا گیا ہے کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا یہ اصلی گھیہ ہے بنیے کے دکانوں پر نہیں ملتا پرندے بالاخر زمیں پہ شام تک لوٹ آتے ہیں مزہ جو ہے زمیں میں وہ آسمانوں میں نہیں ملتا تو اس طرح کی باتیں جو ہے غور کیجئے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندوں کی باتیں ہیں عام بندوں کی نہیں ہیں خاص بندوں کی باتیں پھر کہا مزمل صاحب نے کہ ان دونوں واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے شان کریمی کیا ہی کمال ہے اس کا رحمت کتنا وسیح ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لئے بہانے ڈھونٹا رہا تھا بہانہ ڈھونٹی پھرتی ہے رحمتِ مولا پھر کہا کہ نیازمند اور بے نیاز کا مسئلہ میں اصل بندوں کا ایمان پر ہی دارمدار ہے کہ ہم دعاوں میں تو بہت کہتے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے لیکن کیا ہم یہ مانتے ہوئے ہیں بہت سوچنے والی بات آپ نے یاد دلایا مہتروں کہ دعاوں میں کہتے ہیں لیکن مانتے وانتے کچھ نہیں غور کرنا چاہیے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنا وسیح ہے کہ ایک اور دلیل دیکھئے کہ حارون رشید جب مر گیا تو ایک ولی اللہ نے دیکھا خواب میں وہ جنت میں ٹال رہا ہے تو پوچھا آئے حارون تو جنت میں کیسے اس نے کہا اللہ بہت رحیم ہے میں نے ایک ولی کا ہاتھ کا بوسہ لے لیا تھا اللہ نے مجھے اس عمل کے صدقے بخص دیا میرے گناہوں کو معاف کر دیا اب بتائیے صاحب جناب مضمل صاحب کہتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی دیکھئے حدیث مسند احمد میں بھی صحیح روایت کے ساتھ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں یہ عربی عبارت ہے مطلب اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے سوچ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں میں اس کے سوچ کے ساتھ اور آگے کے الفاظ ہیں کہ اگر بندہ اچھا گمان رکھے تو میں ویسا ہی کروں گا اور اگر برا گمان رکھے گا تو کیوں نہیں گمان ہم اچھا ہی رکھیں مجد کہا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ مالک یومت دین ہے لیکن اس نے یہ اصول بنایا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہ کرے گا اور وہ قادر مطلق ہے یعنی وہ اپنے اصول کو توڑونے پر بھی قادر جو قانون بنایا ہے وہ قانون توڑ بھی سکتا صاحب وہ ہر شئے پر قادر ہے اور اس کے قادر ہونے پر شک کرنا شبہ کرنا ایمان کے خلاف ہے ایسا ممکن نہیں گوارہ نہیں موضوع بھی نہیں مجد کہا کہ اللہ کے ذات بینیاز تھی بینیاز ہے اور بینیاز ہی رہے گا اور خدا وہ ہے جو تیری عقل میں آ نہیں سکتا اور جو تیری عقل میں آ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا مجد کہتے ہیں کہ شرک کوئی کر ہی نہیں سکتا اور شرک ہو ہی نہیں سکتا شرک ایک مقر ہے مقر ہے مقر ہے اسی پر وہ شیر مجھے پھر دورانہ پڑھ رہا ہے کہ اکبر واسی صاحب نے لکھا تھا ملاد اکبر میں کہ سنم کو کر کے سجدہ کس طرح ہو جائے گا کافر وہ مومن جس کو ہر شے میں خدا معلوم ہوتا ہے چلی ہے بہت شکریہ جناب اب صوفی کامران قادر صاحب کیا فرماتے ہیں سماعت فرمائیے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے شرک ان کے لئے ہے جو موجود کو نہیں مانتے اور ظاہر کو بھی نہیں مانتے اللہ پاک کو اوپر آسمان میں سمجھتے ہیں اور اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے اللہ کو ماننا اور ہے اور اللہ کی ماننا اور بات ہے وال کامران صاحب کیا بات ہے آپ نے تو ایسے ایسے نقطیں نکال لیا صاحب کی مزاج بلکل ہرا ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اب جناب صوفی زفر افتقاری صاحب فرماتے ہیں دوسرے سوال پر کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے علیہ الصلاة والسلام کا قول ہے کہ میرے باوہ علی علیہ السلام صرات مستقیم ہیں انہوں نے ایک ہی جملہ میں سوال کا جواب دے دی حالانکہ اس پر پہلے بھی کئی بار باتیں ہو چکی ہے ایسی روایات بھی موجود ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے گائوانے میں جواب آپ نے نہیں دیا کہ صرات مستقیم کیا ہے لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا مولا علی بزات خود ہے اس لئے بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے دعایہ صورت میں بھی کہا گیا ہے کہ حق ادھری ہے جہاں مولا علی ہیں اور مولا علی ادھر ہیں جہاں حق ہے تو آپ ضرور اس کو سماد فرمائے ہوں گے کئی حدیثوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لہٰذا یہ ثابت ہوتی ہے کہ مولا علی بزات خود صرات مستقیم ہیں صدی راہ ہیں تو اللہ کا راستہ صدہ راستہ ہر وہی راستہ ہے جو مولا علی کا راستہ مولا علی در حقیقت ہی صرات مستقیم ہیں اب جناب صفی صغیل واضح صاحب کیا فرماتے ہیں انہوں نے بھی دوسرے سوال پر کہا کہ صرات مستقیم مولا کائنات مولا علی ہیں اور پروردگار اسی صرات مستقیم پر ہے یقیناً جس راستے پر مولا علی اس راستے پر پروردگار عالم یہی حق ہے اس کو ماننا چاہیے اور اسی کو سمجھنا چاہیے اور بہت راز اس کے اندر اور چھپے ہوئے ہیں جو پوری طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا میں اکثر آڈیو کلپ میں یہ بات کہا دیتا ہوں اس لیے کہ یہاں سے آگے کی باتیں آپ اپنے پیر و مرشد سے براہ راست اپنے کان میں سماد فرمائیے کسی بزر کا وہ قول یاد آرہا ہے مجھے کسی نے پوچھا ان سے کہ صاحب پیری موریدی کیا ہے اس نے کہا کہ پیری موریدی کچھ نہیں ہے پیری موریدی ایک راز ہے جو پیر مورید کے کان میں کہہ دیتا ہے ہے نو بھائی اب صوفی عاشق صاحب کی بات سنتے ہیں فرماتے ہیں یہ کہ پنجتن پاکی صرات مستقیم ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو واہ کیا بات آپ نے دو جملے کہیں لیکن شاندار آپ کا بھی شکریہ اب جناب صوفی عمر صاحب اللہ شرک معاف نہیں کرتا اس کی بہت مثالیں ہیں اگر بیوی دوسرے سے تعلق رکھے تو آپ کیا کریں گے واہ کیا بات ہے صاحب ایسے ایسے محققین ہمارے ٹیم میں ہیں کہ ایک ایک سوال کے جواب آپ سے نہیں جھٹیں گے اللہ شرک معاف نہیں کرتا اس کی ایک بہترین مثال جناب صوفی عمر صاحب نے دیا اور کہا کہ اگر بیوی دوسرے سے تعلق رکھے تو آپ کیا کریں گے بلکل صحیح بات ہے اگر آپ کی بیوی کسی دوسرے سے تعلق رکھے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا یہ شرک کی اس سے بہتر مثال آر کچھ نہیں ہو سکتی ہے اور اس کو اب وضاحت کے طور پر بیان کرنا مناسب نہیں ہے اسی سے شرک کو سمجھنا چاہئے اور یہی وجہ ہے کہ شرک کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کوٹس دیئے ہیں وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی غیر معافی والی باتیں کی گئی ہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ برداز کر سکتا ہے لیکن اس بات کو برداز نہیں کر سکتا ہے غیریت کو وہ بلکل پسند نہیں کرتا ہے یا تو تم ادھر رہو یا تو تم ادھر رہو درنگی چھوڑ دیکھ رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا وہی بات آگئی جناب عمر صاحب کی عمر صاحب کی باتوں نے بلکل کھول دیا ہے کہ در حقیقت شرک ہے کیا آگے بڑھتے ہیں جناب صوفی عبدالوائد قلندری صاحب کی تحقیقی گفتوں کو سماد فرماتے ہیں تھوڑے دل تھام کر کے سماد فرمائیے ان کی وضاعتیں تھوڑی طویل ہیں مگر بہت ہی دل کھولنے والی ہے دماغ کھولنے والی ہے پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ ظاہری طور سے اگرچہ اس میں تضاد ہے لیکن اہل یقین کے نزدیک اس میں کوئی تضاد نہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کے ترجمے کو دیکھیں اور سمجھیں اور پھر شرک کی اصل معنی کو سمجھیں تو یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ ترجمہ نہ کیا جائے تو یہ اس کے شان کے لائق نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بات آئی ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کی بات آئی ہے تو وہاں ترجمہ اس بندوں کے مقام و مراتب کے حصیت سے کیا گیا ہے مزید انہوں نے کہا کہ اس کی قدرت الگ چیز ہے اور اس کا قادر ہونا الگ چیز ہے اور اس کا قانون الگ چیز ہے یعنی قدرت الگ چیز ہے قانون الگ چیز ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے بنا ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا اور خلافت کا تاج ان کے سر پر سجا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے چند مخصوص بندوں کو زندہ ہی ربوش کر دیا اٹھا لیا وہ نقطہ نواز ہے چاہے تو ذرا سے عمل پر ہزاروں لاکھوں گناہوں کو ماف کر کے جنت کا سرٹیفیکٹ دے دے اور جب وہ ناراض ہونے پر آئے تو چھ سو کروڑ سال عبادت کرنے والے کو ابلیس کا کر اس کے گلے میں لانت کر تو لٹا دے یہ سب اس کی قدرت کی کارگری ہے یہ سب اس کے قدرت ہیں لیکن یہ سب قدرت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دکھا کر بتا کر کے ایک قانون منا دیا بلکل ان تمام قدرت کو دکھا کر کے انہوں نے قانون منا دیا بے شک میں بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں اولاد کو لیکن اب قانون منا دیا کہ جب تک مرد و عورت شادی نہ کریں تب تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوں گے یہ میرا قانون ہے اور بن ماں باپ کے پیدا کرنا بھی میری قدرت ہے وہ چاہے تو بینہ روزہ نماز عبادت کے جنت دے سکتا ہے مگر اللہ نے قانون منا دیا جو مجھے مان کر اس طرح عبادت کرے گا میں اس کے درجات بلند کروں گا اور اس کو اجرازیم عطا کروں گا بہت سے ایسی مثالیں ہیں جس پر انسان کو غور کرنی چاہیے اب سمجھئے کہ شرک کہتے کس کو ہیں اصل میں شرک یہ نہیں ہے کہ اس کے عبادت میں کسی کو ملائے جائے اس کے غیر کو سجدہ کیا جائے اس کے برابر کسی کو سمجھا جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی مد نظر رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت سے تو شرک کا شائبہ ہی نہیں ہے کہ میری امت شرک کر سکتی ہے یہ حدیثیں گرجہ تمام لوگوں تک نہیں پہنچی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے انہوں نے کوٹ کیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں سے تو شرک کا شائبہ ہی نہیں ہے کہ میری امت شرک کر سکتی ہے کافی گور کرنے کی بات مگر جس شرک کو ہم شرک کرتے ہیں اس شرک سے کیا مراد ہے اس کو سوچنا چاہیے اس پر گور کرنا چاہیے شرک اصل میں یہ ہے کہ کسی غیر مذہب کے قارون کو فالو کیا جائے غیر حق کو مانا جائے ان کے کہانے کے مطابق باطل پرستی اگر کہا لیں ہم اس کو اپنے لفظ میں کہ باطل پرستی ہی در حقیقت شرک ہے غیر حق کو مانا جائے اس کو شرک کہا جاتا ہے غیر حق کے طرف مائل ہوا جائے اس کا نام شرک ہے میرے امام حسین علیہ السلام نے یہ شرک کا کلیہ طور سے خاتمہ کر کے یہ بتا دیا کہ اس شرک سے بلکل پاک ہیں میں اس شرک سے بلکل پاک ہوں اللہ تعالیٰ اس شرک کو پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم یذیدیت کو کسی بھی حال میں قبول کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ قانون قدرت کے بھی خلاف ہے اور نظام قدرت کے بھی خلاف ہے اور تحریک محمدی کے بھی خلاف ہے لہٰذا جو مشن الویت ہے مشن حسینیت تھی اس کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھی وہ بلکل ہی شریعت کے الٹ ہو رہی تھی اور ایک نیا خودساکتہ مذہب کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھے جس میں بلکل باطل پرستی مفاد پرستی غیر پرستی اور یوں کہیے کہ وہ پورانے مذہب کی ساری باتیں وہ پورانی کنسیپٹ فیر سے تھوپنے کے کوشش کی جا رہی تھی جس کے خلاف مولا امام حسین نے اپنا تلوار اٹھا لیا اور شہید ہو گئے اور اپنے کنسیپٹ کو بچا لیا یہ علامہ حضرت جو بیویت تحریر پیش کر رہے ہیں علامہ واحد قلندری صاحب ہیں ان کا لبو لواب یہی تھا شریعت کے موضوع پر انہوں نے جو عبدالواحد قلندری صاحب نے بیان کی میں اس بات کو پوری طرح سے فالو کرتا ہوں اور اس کا میں فیور کرتا ہوں چونکہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں اور میں بھی یہی مانتا ہوں کہ در حقیقت دکھا جائے غور کر کے یہ بات بہت ہی قابل غور ہے اور یہی حق بھی ہے کیونکہ یزیدیت کے فارمولے حق کے فارمولے نہیں ہیں اس لئے امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنے نفوذ کو اللہ کے بارگاہ میں قربان کر دیا مگر کچھ شرک یعنی ناحق فیل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا حق فرمایا اپنے صاحب درستے سوال پر یہ فرماتے ہیں بہت تفصیل سے ترجمہ پہلے دیکھئے کہ میرا اعتماد پروردگار پر ہے جو میرا تمہارا سب کا خودہ ہے جو سوال کے پوچھا گیا ہے اور کوئی زمین پر چلنے والا ایسہ نہیں جس کی پیسانی اس کے قبضے میں نہ ہو راستہ بلکل سیدھا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا سرات مستقیم کیا ہے قرآن مجید میں سرات مستقیم کا ذکر کسرت سے آیا ہے سرات مستقیم ایک ایسا گرہ بہام ہوتی ہے جس کو انسانیت کے دشمن سیطان نے اپنا حدف قرار دیا ہوا ہے اور اعلان کیا ہوا ہے کہ قرآن کا کہنا ہے کہ کہا سیطان نے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تمام انسانوں کو کیا کروں گا بھاکاؤں گا جب اسے بارگاہ سے مردود کیا گیا تھا تب اس نے کہا تھا اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے بندگان خدا کو اس راستے سے منحریف کر دے سرات مستقیم راہ نجات ہے اور اس کے علاوہ سب حلاکت سرات مستقیم انبیاء اور اولیاء کی راہ ہے فرمایا خدا تعالیٰ نے یا حسین اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے قسم آپ مرسلین میں سے ہیں اور سرات مستقیم پر ثابت اور استوار ہیں دوسرے جگہ پر آیا ہے سورہ زخرف کے آیت نمبر تیتالیس فورٹی تری آپ حکم کو مضبوطی سے پکڑے رہے ہیں جس کی وحی کی گئی ہے قرآن کریم کی یقینا آپ بالکل سیدھے رستے پر ہیں مزید کہا کہ انسان اپنے پاکیزہ فطرت کی بنیاد پر سرات مستقیم کا خواہاں ہوتا ہے اب تلاز میں ہوتا ہے یہ فطرت لیکن اس کیمیا ایسادت تک پہنچنا بہت مشکل ہے ماشاءاللہ بہت امدہ نام آپ نے تجویز کیا اسی نام سے امام گزالی نے اپنی کتاب کیمیا ایسادت لکھا تھا کیمیا ایسادت تک پہنچنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ خطا کا امکان پایا جاتا ہے اور غلط راہ اس کی نظر میں سرات مستقیم کے حیثیت سے سامنے آ سکتی غلط راہ سرات مستقیم کے حیثیت سے سامنے آ سکتی ہے اس لیے حادی رہنما کا محتاج ہوتا ہے واہ کیا بات ہے بہت غور طلب بات ہے محترم سیطان نے کہا کہ میں ہر سمت اور ہر جانب سے بندگان خدا کو باقاؤں گا اور اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے آئے گا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے بھی ممکن ہوگا لوگوں کو سرات مستقیم سے ہٹا دے گا یہ اس کی بہت بڑی پلاننگ ہے اور اس کی پوری اس کی ہندی میں کہا ہے کہ رن نیتی اس کی تیہ ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو اس طریقے سے بھاقاتا ہے ہم نے اس پر ایک بہت اچھا شیر بہت پہلے کوٹ کیا تھا ہم نے لکھا تھا کہ قلب روح اور سر و خفی تک ہے پہنچ اس کی عرصے بھری تک شیطان کے حوالے سے ہم نے یہ شیر کہا تھا کہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں اس کو زیر کر لوں گا اور اس کو اس سے میں قابو پا لوں گا اور اس سے بچ جاؤں گا بہت مشکل ہے ہمارا دادا حضور سرکار میں مندر رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے اس لئے ہم نے نظر میں اس کو لکھا کہ قلب و روح اور سر و خفی تک ہے پہنچ اس کی عرش بھری تک کوئی آدمی یہ نہیں سمجھے کہ میں عرش بھری میں زیر کر رہا ہوں تو مجھے شیطان نہیں باقائے گا اس بمانے میں مت رہیے گا یہ لطیفہ خفی تک لوگوں کو ساتھ نہیں چھوڑتا ہاں اخفہ میں اس کا جو ہے گزر نہیں ہے میں نے کہا کہ اخفہ میں اس کا گزر نہیں ہے مطلب صاف ہے کہ ساتمہ جو درجہ مانا جائے نفس میں سے نفوس کا یعنی نفس رحمانیہ اور نفس کاملہ میں اس کی گزر تو نہیں ہوتے لیکن اس کے نیچے تک رازیہ مرضیہ تک اس شیطان مردود عبلیس اللہی کا گزر ہے وہ مختلف طریقے سے پہنچ کر لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے اور اسے بہت الٹ رہنے کی ضرورت ہے محتر الگ الگ لوگوں کے لئے الگ الگ شیطان وہاں کیا بات ہے جو کہ انہیں صراط مستقیم سے بھٹکاتے ہیں الگ الگ شیطان سے مراد آپ سمجھی گیا ہوں گے اسے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم انہیں پہچانے جو صراط مستقیم پر ہیں اور ان کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں مزید قلمدری صاحب نے آگے کہا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امبیاء و اولیاء و صالحین اور متقین و عبدین و زاہدین کی ہدایت اور صراط مستقیم پر زمانت لی ہے یعنی گارنٹی لیا مزید کہا کہ صراط مستقیم پر چلنا گویا کہ امبیاء اور اولیاء کی پیر بھی کرنا اور ان کی راہ کو آگے بڑھانا ہے اور جو اس راہ پر چل رہے ہیں وہ امبیاء اور اولیاء کے قدم بقدم ہمرا ہے یقینا اور جو اس راہ سے الگ ہو کر نمرود فیرون اور دیگر کفر و زلالت اس اتم گروں کے نقص قدم پر چلتے ہیں اور ان کے راہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور نتیجے میں جابروں میں شامل ہو کر شرک اور کفر ظلم و خیانت کا مصداق بن جاتے ہیں اور یہ لوگ بھی انہی کے ساتھ ماشور کیے جائیں گئے اس سے لازم قرار دیا گیا اور یہ سورہ فاتح کی آیت میں ہے اور اسے ترک نہیں کیا جا سکتا اور جان بوجھ کر ترک کرنے والا کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے جیسا کہ حکم بھی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صراط المستقیم کے تفسیر بیان فرمایا کہ اہدان وصراط المستقیم کے مطلق فرماتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے کی ادایت کر اس راستے کے جانب جو ہم کو تیری محبت کے جانب کھیچے اور تیرے دین کے جانب لے جائے اور ہم کو اپنے ہوا کی پیروی کرنے سے بچا جس کے بعد ہم ہلاک ہو جائیں اور ہم کو ہر اس چیچ سے بچا جو خائصات نفسانی کی پیروی کرتے ہلاک کر ڈالے اور اپنی آرہ اور نظریات کی اعتباہ کی وجہ سے برے انجام کے شکار ہو جائیں اس سے ہمیں بچا اب دیکھئے سرعت مستقیم کیا ہے پران کے حوالے سمات کریے سورہ آل امران آیت نمبر ایک آمن میں اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے لہذا اس کی عبادت کرو یہی سرعت مستقیم ہے سورہ آل امران آیت نمبر ایک سو ایک میں اور جو خدا سے واوستہ ہو جائے سمجھ دو اسے سیدھے راستے کی عدایت کر دی گئی ہے سورہ انام آیت نمبر ایک سو چھ میں سیدھے راستے کی عدایت دی ہے جو ایک مضبوط دین ہے اور باطل سے راز کرنے والے عبراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے اور وہ مسرکین میں سے ہرگز نہ تھے سورہ یازین آیت نمبر ایک سٹھ میں اور میری عبادت کرو کہ یہی سرعت مستقیم ہے سورہ زخرف آیت نمبر ایک سٹھ میں اور میری اتبا کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے حسرات مستقیم کا تفصیل بیان سورہ انام میں آیا ہے اس میں دس حکم دیئے گئے ہیں سورہ انام آیت نمبر ایک سو ایک 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 سو تر پر خدا کر صریح قرار نہ دو ماباپ کے ساتھ نیکی کرنا فقر اور تنگ دستے کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا فہاسی اور بدعمالی کے قریب نہ جانا چاہے چھپا ہوا ہو یا اعلانی ہو کسی کو قتل نہ کرنا مگر مستحق قتل ہو یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر اس وقت تک جب وہ شعور کی منزل تک نہ پہنچ جائے شعور کی منزل تک پہنچ جائے نا پرطول میں پورا طول نہ ڈنڈی نہ مار نہ اور عدل کے ساتھ انصاف کر نہ اور کلام کرتے وقت عدل سے کام لینا گرچہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ خدا بند عالم سے کیے گئے عہد کو وفا کرنا ہے ودہ خلافی نہیں کرنے مختلف راہوں پر نہ جانا اور فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ سیدھا راستہ کے بارے ہمیں بتانے کے لئے قرآن میں جا واجا مختلف طریقے سے اس کے حوالے دیئے گئے ہیں اگر آپ سمجھیں تو یہ دس حوالے بھی آپ کو کام آسکتے ہیں جناب قلندری صاحب کی محنت کے ذریعے سے اس طریقے سے آپ غور کر مزیر نے کہا کہ سرعت مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاز کرو اور ان کا طریقہ اختیار کرو یعنی صدقین شہدار صالحین کو سورہ نسا آیت نمبر 68 اور 79 یعنی کہ سیدھا راستہ حاصل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کا پتہ دیا ہے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا یعنی کہ ماز کتاب سے ادایت ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ ماہر بندوں کی صحبت اور ان سے سیکھ حاصل کرنے سے ہوتی ہے ادایت یعنی کہ صرف کتابوں سے ہی نہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے نہ انجینئر بنتا ہے اور نہ کچھ کوئی سیکھ سکتا ہے کوئی بھی ٹکنولوجی صرف کتاب سے نہیں حاصل کیا سکتی ہے اس طرح قرآن و حدیث کا ماز مطالعہ انسان کے تعلیم اخلاق اور تربیت کے لئے ہرگز کافی نہیں ہے جب اس کے محطقین اور ماہرین کے ساتھ رہ کر آپ حاصل کریں گے میں نے پہلے بذکر کیا کہ اس حکمت کو آپ سیکھ پائیں گے ورنہ نہیں اور قرآن و حدیث کے قرآن ہی کافی ہیں لیکن وہ قرآن کو نہ تو سمجھتے ہیں نہ پہ چانتے ہیں قرآن تو کافی ہے لیکن صاحب قرآن ہونے کی ضرورت ہے کاغذ کتاب کو رٹنے سے کام چلنے والا نہیں ہوتا ہے اب یعنی کہ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو رسول مقبول کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کتاب اتار دی جات کتاب کے ساتھ رسول کو مولم بنا کر بھیجا گیا اور صراط مستقیم کو متین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرشت دینا اس کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں بلکہ کسی ماہر سے سکھنے کی ضرورت محلو ہوا کہ انسان کے کامیابی کے دو چیزے ہیں ایک کتاب اللہ اور دوسرا رجال اللہ یعنی اللہ رجال اللہ انہوں نے کہا جبکہ میرے جملے صاحب کتاب ہیں چلیئے کوئی بات نیکی بات مختصر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس راستے پر اللہ پاک سے وصال ہے اس راہ پر چلنے والوں کی مدد کی گئی ہے اور منزل تک پہنچنے والوں کا استقبال ہوتا رہا ہے اس لئے اس شادی ربی ہے کہ یقیناً میرا پرودگار جہزے راستے پر ملتا ہے اور یہ ہے وہ راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے ماشاءاللہ قلندری صاحب نے اللہ میں بہتر تجویز اور بہتر تحقیق پیش کی آپ کا بہت شکریہ محترم اب جناب صوفی عویز غازی صاحب کیا کہتے ہیں پہلے سوال پر کہ یہ دونوں باتیں مختلف تضاد نہیں ہیں قرآن مجید میں دو طرح کی بات ہوئی ہے ایک کل سے اور دوسرا جج سے اب کون سی آیت کل کی ہے اور کون سی آیت جج کی ہے یہ پیر کامل کی صحبت سے ہی پتا جلے گا بلکل صحیح بات فرمائیے آپ نے صاحب اور دونوں کا معاظنہ کرنا صحیح نہیں ہے یہ بلکل مختلف ہے اہل معرفت شرک اسے کہتے ہیں کے حقیقت میں روح نفس اور جسم کو ملنے سے شرک پیدا ہوا البتہ تضاد دوسرے آیت میں ہے اس میں نہیں اگر موضوع ہوا تو اس کا ذکر کیا جائے گا دوسرے سوال پر انہوں کہا کلام اللہ میں اللہ الہہ رب اور ہو کے طویل تعلیمات ہیں اللہ الہہ رب اور ہو کے طویل تعلیمات ہے اللہ کے معنی ہے ہے بھی اور نہیں بھی اور رب کے معنی ہے جہاں سے ربوبیت ملے چاہے وہ ظاہری پیر میں ہو یا ایک سوئی میں اور پیسانی کے معنی ہیں جو ہم اپنے فہم سے سوچتے ہیں اور کلام اللہ میں اللہ کا راستہ اللہ کا رنگ اللہ کے ہاتھ اللہ کا چہرہ ہے ان تمام باتوں کا ذکرہ ہے جو کہ مرشد کامل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے انہوں نے بہت امدہ آخر میں پیس کی دوسرے سوال پر میں اس کو دورانا چاہوں گا کلام اللہ میں اللہ الہ رب اور ہو کے طویل تعلیمات ہیں اللہ کے معنی ہیں ہیں بھی اور نہیں بھی اور اور پیسانی کے معنے ہیں جو ہم اپنے فہم سے سوچتے ہیں اور کلام اللہ میں اللہ کا راستہ ہے اللہ کا رنگ اللہ کے ہاتھ اللہ کا چہرہ اور ان تمام باتوں کا ذکرہ ہے جو کہ مرشد کامل سے حاصل ہو سکتے ہیں انہوں نے کچھ باتوں کا اشارہ کیا ہے جو مجھے بھی سمجھ میں کچھ تو آئی کچھ تو نہیں آئی بھائی چلئے معذرت چاہتا ہوں میں انہوں نے بہت اچھے بات اچھے ڈنگ سے پیس کرنے کی کوشش کی ہے جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ گیا ہوں گے اور جو لوگ نہیں سمجھے ہیں وہ اس پر غور کریں گے اور میں بھی غور کروں گا انشاء اللہ آئیے آپ اپنے چند نظریات کو ایٹ کرتے ہوئے چلیں پہلا سوال جیسا کہ پوچھا گیا ہے کہ قانون اور قدرت کے تعلق سے بات کی گئی ہے جو اس میں جو بات پوچھی گئی ہے کہ بھئی وہ قدرت والا ہے پھر کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں معاف کریں گے شرک اس پر تو ساری باتیں ہو چکیے ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ قانون اور قدرت میں فرق سمجھنا چاہئے قانون کو بھی فالو کیا جائے اور بخشی سو حنایت بھی ہوتی ہے یہاں جہنمیوں کو سزا تو ملے گی ضرور کتاب میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے تو جہنمیوں کو سزا ملے گی اور قانون کے مطابق ملے گی اس میں کوئی ذرہ برابر آپ شک صبح نہ کریں محترم جہنمیوں کو سزا ملے گی اور جنتی جنت میں جائیں گے لیکن جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد وہ مولا کریم ہے وہ جہنمیوں کو بخصے گا بعد اس کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا یہ کتابوں سے بات ثابت ہوتی ہے بزرگان دین نے بھی فرمایا خود ہمارے پیور مرشد دادا حضور نے بھی ایسی باتیں کی ہیں اور جہنم تک جہنم میں سزا کٹ چکا ہو گا مطلب یہ ہوا کہ جہنم جہنمی ہوں گے ان پر ترس کھائیں گے اللہ تعالی بھی مومن سے سفارش کریں گے دیرے دیرے ان لوگوں کو سجا جھلنے کے بعد جہنم سے نکال جنت میں ڈالا جائے آخر میں ایک ایسا جہنم گرا ہوا انسان ہوگا بہت ہی برا ہوگا تو بعض کتابوں میں مطالعہ سے یہ بات گزری ہے لہذا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ سخت جو ہوگا وہ دس ہزار سال تک جہنم کا سزا کٹ چکا ہوگا اور اس کو آخر میں نکالا جائے گا جہنم سے اور پھر اس کو جنت میں ڈالا جائے گا تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن بصری علیہ صلی اللہ عنہ سے میں روایت میں کہیں پڑھا تھا یہ دونوں کا ایک ہی قول ملتے جلتے ہیں کہ خدا کرے کہ وہ آخری جہنم میں ہی رہوں اس میں دیکھیں بہت سی حکمت چھپے ہوئے خدا کرے کہ وہ آخری جہنم میں ہی رہوں اس سے سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسن بصری یہ فرمانا چاہتے ہیں وہ اتنی آجزی اور اتنا خود کو خطاکار سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جہنم کے لائق تو ہوں ہی لیکن اس جہنم میں رہنے والے اس آخری جہنم میں کی طرح میں ہوں اور اتنا گناہ گار میں ہوں پہلی بات یہ پتہ چلتی اور یہ آجزی کی انتہا کہی اس کو ہے دوسری بات یہ ہے کہ خدا کرے کہ میں وہ شخص رہوں جو سب سے آخر جہنم سے نکال جائے یعنی سب سے زیادہ سزا مجھے جہنم کی اٹھانی پڑے مطلب یہ دوسری بات ہو گئے یہ آشکانہ بات ہے ہم کو سزا دے دیجئے لیکن ہمارے لوگوں کو اور چاہنے والوں کو مت دیجئے امیدیں میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گئے تو بہت سی بات ہے جس ہے جس راستے پر اللہ والے ہیں اور اس لئے مولا علیہ سلام کو اشارہ کر کہ یہ سیدھا راستہ اس سے زیادہ بات کیا کیا جا سکتا سیدھا راستہ بلکل سیدھا راستہ کوئی اور نہیں ہے اہل بیعت اطہار کے ذات گرامی ہے وہی سیدھا راستہ ہیں اور وہ یوں وہ چلتا ہے وہ تمام باتوں کے بلکل الٹ چلتا ہے لہذا تمام باتوں کو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آخر میں یہ شیر مجھے یاد آرہا ہے اس شیر کو اگر آپ ڈوب کر سمجھ لیجئے تو آپ حلال اور حرام کی تمیز کو بھی سمجھ جائیں گے اور سیدھا راستہ کیا ہے اور سیدھا راستہ کیا نہیں ہے یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے چنانچہ شیر شاعر نے چند لفظوں میں یہ بات کہ آپ کو جو پسند ہے اور آپ کو جو ہے نا پسند آپ کو جو پسند ہے اور آپ کو جو ہے نا پسند بس وہی شے حلال ہے بس وہی شے حرام ہے بس وہی شے حلال ہے بس وہی شے حرام ہے وآخر داوان الحمدللہ رب العالمین برحمتکا یار حمر راحمین وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالمین